اور یہ جو انٹیں ہیں یہ آپ کو چالیس ہزار روپے میں پورا کمرہ تیار ہو جاتا ہے اور اگر بٹھے کے انٹوں کا اندازہ لگایا جائے تو وہ تقریباً ایک لاکھ روپے میں ایک کمرہ تیار ہو آپ نے بٹھے کے انٹیں تو دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے سیمنٹ کے انٹوں کے بارے میں نہ صرف یہ سستی ہوتی ہیں بلکہ میاری بھی ہوتی ہیں اسلام علیکم آن اوفیشل ایفی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد ارفان حیدر ناظرین آج ہم موجود ہیں جھنگ کے ایریے کھیوے میں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے سیمنٹ ریت اور بجری ملا کر انٹیں بنائی جاتی ہیں آپ نے بٹھے کے انٹیں تو دیکھی ہوں گی لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے سیمنٹ کے انٹوں کے بارے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلک فیکٹری کے منیجر مجاہد عباس اینک صاحب آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پر کھنہ کھر چایا اور یہ موٹیویشن اس کو آئی کہا سے uwالیٹس تو اس پر کنینہ کھر چایاتا ہے ایک فیکٹری بنانے پر کنینہ کھر چہایاتا ہے ایک فیکٹری بنانے پر تقریباً پوچھ سے چھہ ہوا اس کی پھیرا جو لاگت ہے، مطلب ایک انٹ بنانے کی لاگت کنی ہوتی ہے یہ تقریباً آپ ہمیں باندھ رہی ہے...چہتیس تیس روہ ہے چھتیس روپہ میں ایک انٹ باندھ جا دی چھپی آجہ تو یہ جو بٹھے کی انٹیں ہوتے ہیں اور یہ سیمنٹ کے انٹیں ان میں فارک ہی ہے مطلب ہے ان میں غریب لوگوں کی بچات ہے کافی جو بٹھے کی ایٹ ہیں وہ تقریباً نو سے داس ہزار کمرے پر لگ رہی ہے اس کی قیمت نو ہزار ہے داس ہزار ہے وہ تقریباً ایک لاکھ روپے کی ایٹ میں دیا ہے خالی ایٹ اگر ہم ان بلاکوں کا کمرہ تیار کریں تو یہ تقریباً ہمیں مل رہا ہے چالیس روپے میں چالیس ہزار روپے کا مٹیریل مل جاتا ہے کمرے کا اس میں تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کی بچات ہے اور یہ جو ہنٹیں ہیں یہ آپ کو چالیس ہزار روپے میں پورا کمرہ تیار ہو جاتا ہے اور اگر بٹھے کی ایٹوں کا اندازہ لگایا جائے تو وہ تقریباً ایک لاکھ روپے میں کمرہ تیار ہوتا ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب آپ بناتے ہیں ہنٹیں تو خوشک کنے دنوں بعد یہ تین دنوں میں خوشک ہو جاتی ہے اگر موسم ٹھیک رہے تو تین دنوں میں خوشک ہو جاتی ہے اچھا پاکستان میں آپ اس کا روجان بڑھ رہے ہیں آگے اس کے روجان بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے آس دنوں میں لوگ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ توجہ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں منافع بہت ہے غریب لوگوں کو بہت بچاتے ہیں ہتیسے وہ پلازے وغیرہ بھی بنایا جاتے ہیں ہاں پلازے یہ ادھر جنگ میں بھی تیار ہو رہے ہیں بلکہ ادھر مری اجرات پشاور اس سائیڈ پہ تو سارا کام اسی کا ہے نونوں دس دس منزل پلازے تیار ہو رہا ہے ادھر ہمارے پاس ابھی نیا نیا کام ہے اب لوگ تجروی دے رہے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا ہے کہ یہ کام کرنے کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اچھے پیسے بان رہے ہیں جی آل عمداللہ اللہ کا بہت کرم ہے شکر ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس مزدور بھی تقریباً آٹھ دس مزدور کام کرتے ہیں یہ روزانہ کام کرتے ہیں ہفتے بعد یہ روز کام کرتے ہیں ان کا پھر کیا حساب کی طرف ان کو آپ تنکھا دیں ایک بلا کا قیمت پانچ پہنے انہوں نے لے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے ہم نوکری نہیں ہیں تو ہم کوئی کام بھی نہیں کریں گے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے ہم مشورہ یہ دینا چاہتا ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں تو یہ کاروبار کریں آل عمداللہ اگر نوکری ان کو نام بھی ملے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑے لکھے ہیں اور گھر بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ ہم کاروبار بھی کار سکتے ہیں اگر ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ یہ کام کریں انشاءاللہ ان کو اچھی خاصی روز ملے گی ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مجید عباس ایننگ صاحب انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے اور اگر آپ کی جوب نہیں ہے تو آپ کوئی نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ کاروبار ایسے بھی ہو سکتے ہیں وہ پاکستان میں روزی نہ ہونے کی وجہ سے سعودیہ میں گئے تھے لیکن انہوں نے وہاں دیکھا بلاگ فیکٹری کو اور اسی کا ایکسپیرینس لے کر واپس آگیا اور انہوں نے خود یہ کام شروع کیا اور آج وہ الحمدللہ لاکھوں روپے کمار ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد درفان حیدر کو اجازت دیجئے آپ دیکھتے رہیے ان افیشل ایف ای ٹی وی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ